کبھی جاری ہوتا ہے آقا نے فرمایا رب تعالیٰ اس کے نام آمان میں نفر نیک کیا لکھتا ہے تو پھر آواز تو ہے مطلب نہیں بننی چاہیے تعاق نہیں ماند رہا بلکہ یہ عرض کر رہا ہو یہ درو دوار دعا بن دے گے یہ مسجد دعا بن دے گے اس مسجد کا ہر پھول جو ہے دعا پھلے گا یہ غلاب کا بودا میرے آقا کے پسینے کا بودا ہے یہ غلاب کا بودا جو ہے ہمارے لیے گوائی دے گا فلان ٹائم پار فلان مرکز میں بیٹھ گا فلان جگہ بیٹھ گا یہ مسجد بچے یا عمد کے روز گوائی دے گے تو زور سے بولا کروں سبحان اللہ سبحان اللہ شدارِ تکبیر اللہ حکر دارے رسالہ یا رسول اللہ دارے رسالہ یا رسول اللہ بطی بطی پھول پھول یا رسول اللہ صدی بطی پھول پھول یا رسول یا رسول یا رسول یا صحابہ زندہ تسانے نگرانے رضی اللہ رسول اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو میں نے پہلے ارز کیا کہ جماعتی اس مانیوں پر دوالا مہینہ ہے جس میں میرے سیدہ سکیدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بائیس طریقوں اس دنیا فانی سے زاری پردہ فرمایا ہرے وہ ہمارے بابا وہ ہمارے پیر سائر احمد سید رحمد سرکار دامر پرداد آلیہ جن کی بزم آج ہم سجا کر بیٹھے ہیں کہ اللہ قبلی کہاں بھی رہتا ہوں جائے وہ دنیا سے بیوران اتلا جائے لیکن اس کا نام ایسے روشن رہتا ہے کیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی آیت کا نظر ہوا قرآن کی دونوں بیٹے دنیا سے پردہ پرماگے ابو جائل امیہ ابو نالکلی سبودہ رہے ہیں اپنے جانے والوں اعلان کرتے ہیں لوگ کو سنو دو جس کے بارے میں تم کہتے ہو ہمارے پتوں کو پورا بھلا گیا رہا ہے بھول جاؤ اس کو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا اس کی صرف بیپیاں ہی بیٹ رہا ہیں میں آقا کو جب یہ بجا جاتا ہے کہ لوگ مجھے رابطر کے رہے ہیں آقا کے دل میں جو ہری سے پریشانی آئی رب نے قرآن کی صورت کا نظر کا دیا اِنَّا اَتَيْنَا قَلْقَوْسَرْ مرحبا 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 فرمایا اِنَّا اَتَيْنَا تَوْسَرْ اَسْوَنیاں ہم نے تمہیں حیر کسیل عطا کر دی اِنِّ بیاری سورت کا نظر کر دیا فرمایا جو تمہیں اب تر کہہ رہے ہیں وہ اب تر اِنَّا تمہارا نام چب تک میرا نام جنتا ہے میرے نام کے ساتھ ہمارا نام رہے گا جن کے دس پتر ہیں ان پر صادر کرے ہیں وہ مر کر مٹی ہو جائیں گے لیکن جب تک میری ساتھ زندہ ہے اے پیانے تیری ساتھ زندہ ہوگی پتہ چلا بیٹی ہو یا بیٹا مقام ایک ہے اگر آپ بیٹی بھی دیں اس کی تربیت کیا سے کرو کیا سے باپ بیٹی فاطمہ تو رسی اللہ تعالیٰ آگے بابا نے کی بیٹی کو آلو مناؤ بیٹی کو دینی اتنیا بھی حلوم اتا فرماؤ اے وہ بیٹی بیٹے سے بڑھ کر تیرے ساتھ وفا کریں سبحان اللہ وہ بیٹی وہ بیٹی بیٹے سے بڑھ کر تیرے ساتھ وفا کرے گی تو سامین اگرامی رضی اللہ عنہ بیٹی ورسول آج ستاہ کی نسبت سے بھی پروگرام ہے تو میں حرص کرتا ہوں کار آؤ حضرت ابو حضرت سلیمان نطبی رضی اللہ تعالیٰ انہو کار سلیمان نطبی رضی اللہ تعالی انہو آپ لوگر تدار کے رہنے والے ہیں اے ستاہ کی نسبت سے پروگرام ہے آؤ سنو سرہ موت سنو کار اللہ سلیمان نطبی رضی اللہ تعالی انہو آج آپ مردہ سے بات نہیں کرتے ہیں ایک جنگل کی طرف جا رہے ہیں آپ جنگل میں حضور کرنے کے لیے پانی کی تلاشتے ہیں پانی نظر نہیں آ رہا قریب دیکھا ایک امہ ہے پانی اس میں بڑا گیرا ہے پانی نہیں نکال سکتے چھت پر ایک دس سال کی بچی کھڑی ہے کئی نوایات کے آ رہا ہے سس سال کی بچی کھڑی ہے وہ دیکھتی ہے بابا کو پانی کی تلاش ہے نیتی آتی ہے بابا کیا چاہیے آوازی بیٹی میں پانی لینا چاہتا ہوں پانی اوپر نہیں آ رہا ارے کوئی ڈول نہیں کوئی برتر نہیں میں پانی کیسے نکال سکتا ہوں ارے بیٹی پاس کھڑی ہے بیٹی نے اپنا لپے دن اپنا دھوک مبارک اس کنوے میں پہکا اور دعا کرتی ہے پانی کیوں ہے کنوے جو اوپر آ جاتا وہ بیٹی صدا کرانے کی ہے عرض یہ کرنا چاہتا تھا سلیمان ندبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دوستر میں یہ واقعہ موجود ہے اور کس نے لکھا ہے کولا دل لیاز قادری داما پتا ترالیہ ارے آپ نے یہ لکھا ہے جس وقت ارے وہ پچھری کھڑی ہے پانی اوپر آ گیا بابا نے پانی سے موجود کیا اس فرمایہ پہ تھی ارے تجھے یہ مقام کیسے ملا آپ دیرے گھلے سے لگ جا اتنے مقدروں والے تیرے والدین ہیں جنہوں نے تجھے کوئی ایسا وظیفہ دیا کوئی ایسا سبق دیا کوئی ایسا درست دیا وہ بچی سوال کرتی ہے بابا آپ کا نام کیا ہے کیا آپ آیا میرا نام سلیمان ندبی برمایہ ہو سلیمان بورے بغداد والے تمہارا نام بنیتے ہیں مچھرک و مگر میں تمہارے نام برٹن کا ویٹا ہے شمال جنوب میں لوگ آپ کے مرید ہیں کمال ہے اتنے مرید ہونے کے باوجود کوئی سے فانی نہیں نکال سکے بیٹی سوال کر رہی ہے اب بابا سوال کرتے ہیں اے بیٹی تو بتا یہ مقام تو نے کیسے پایا تو بیٹی ہاتھ جوڑ کا رجھ کرتی ہے بابا اے یہ مقام ایسے پایا ہم سید لوگ ہیں صدا کرانے والے لوگ ہیں مدت ہوئی میرا باب مر گیا مدت ہوئی میرا باب دنیا سے جلا گیا ایک روز میری ڈائی سال کی ایج تھی ڈائی سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے میرا بھائی پانچ سال کا تھا میری ماں کی جوانے کی ایج تھی میرا باب جو ہے اس کا آہی وقت آیا میں اپنے باب کی گوز پر بیٹھی ہوئی ہوں میرا باب مجھے گلے سے لانگا کر فرماتا ہے بیٹی میرا باب مجھے گلے سے لانگا کریں میرا باب مجھے گلے سے لانگا کریں میرا باب مجھے گلے سے لانگا کریں یا سال کا